السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ آپ لوگ کو خوشیہ دے تمام عمور پرشان سے دور رکھے آمین سبحان تو جی آج ہم بنا رہے ہیں بیف پلاو جو کہ بہت ہی زبردست بناتا تو آپ لوگ کے ساتھ میں ریسی پی شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ نے بنانا ہے تو ویڈیو پوری دیکھو کیونکہ یہ بہت ہی زبردست بناتا آج میں بہت ہی زیادہ ہوش ہوں کیونکہ بہت ہی مطلب میں اس وجہ اس طریف نہیں کر رہی کہ میں نے بنایا تھا واقعی میں بہت اچھا بناتا سب نے بہت طریف کی تھی جس جس کو میں نے بیجا تھا تو جو میرے نیبرز میں ہے سب نے بہت طریف کی تھی تو آپ لوگ کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور بنائے ٹرائی کریں یہ ہے بنو بیف پلاو ریسی پی تو جی ہم نے بیف لیا ہے اس کو ہم نے پرشکوکر میں ڈال کے پانی میں نے اس لیے زیادہ ڈالا اس کی یحنی ہم نہ پلاو میں ڈالیں گے پھر تو یہ میں نے پرشکوکر بند کر دیا ہے ادھر اور میں چاول لے رہی ہوں میں نے یہ کٹورہ لیا ہے اس کے مطلب میں نے تقریباً دو سے تھوڑا سا کم یہ کٹورے میں نے بھر کے ڈالیتے ہیں دوسرا والا ہے تھوڑا سا کم تھا تو یہ میں نے اس کو پھر اچھے سے دویا اور رکھ لیا نا بگو کے رکھ دیا چاول کو اور ادھر میں نے پرشکوکر بھی بند کیا ہوا ہے تو جب تک ہمارا یہ گوشت تیار ہوتا ہے تو تب تک ہم نے سوچا ہم اور کام کر لیتے ہیں ساتھی چاول وغیرہ دو لیتے ہیں کٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو میں اچھے سے چاول کو دو رہی ہوں میں نے دو کے رکھ دیا ہے ابھی میں نے صرف ایک دو بار دو کے بعد میں میں پھر بھی دو ہوں گی انشاءاللہ اس کو اور ادھر ہمارا جو ٹائم میں پرشکوکر کا پچیس منٹ میں یہ میں نے بند کر لیا ہے سی ٹی آن ہونے کے بعد میں نے پچیس منٹ دیئے تھے تو یہ میرے پاس پہلے سے فریز تھوڑا سا پڑا تھا میں نے سوچا میرا گوشت تھوڑا کام میں یہ بھی ساتھ ڈال لیتی ہو اور یہ یعنی بھی اس میں ہے تو یہ دیکھو میں نے گوشت کھول دیا ہے اور یہ بلکل ہی زبردست تیار ہو گیا ہے یہ بھی میں نے اس کے ساتھ مکس کر لیا تاکہ نا یہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے کیونکہ میں نے بیجنا ہے لوگوں کے گھر کیونکہ آج ہے جی بارہ آج ہی جی بارہ رب یلال تو جس جس نے بھی کچھ بنایا ہے تو مجھے بھی کمنٹ میں کر کے بتا دے کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا تھا تو میں تو یہ پلاو بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست آلہ بنا تھا تو جی یہ ہم نے گوشت کو بائل کر کہ اب ہم اس کو الگ کریں گے گوشت الگ اور اس کی یعنی الگ کریں گے یعنی بھی میں اس میں شامل کروں گے ویڈیو پورے دیکھے کہ اس طرح ہم اس کو شامل کریں گے تو وہ پورے نا ویڈیو دیکھیں یہ ہے جی ہمارا سپیشنل گرم مسالہ جو کہ ہمارے علاقے سے ملتا ہے اس سے ہمارے پلاو کا جو ذائقہ ہوتا ہے جو ریسٹورٹ میں آپ لوگ اکثر کہتے ہو نا بیف پلاو بنو پلاو یہ نا تو یہی مسالے ہم اس میں یوز کرتے ہیں یہ مشہور مسالہ ہے گرم مسالہ مکس تو جی ادھر میں نے لیا ہے یہ پیاز میں نے ایک پتیلہ بڑے سائز کا لیا ہے اس میں ڈال کے آئل ڈال کے اویل میں نے اس وجہ سے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ جو ہم نے بیف بوائل کیا نا اس میں نا پہلے سے وہ اویل اویل سا نکلا ہوتا ہے تو میں نے سوچا اویل زیادہ نوج پیاز کو ہم اچھے سے پکائیں گے یہ ٹیماٹر میں نے توڑے سے اس وقت آدھی فریو گرائنٹ کیا تھا آدھی نہیں ابھی میں نے پورے گرائنٹ کر لیا اس وجہ سے دکھا دیئے تو یہ دیکھو ہم اس طرح پیاز کو نا براؤن کریں گے ڈارک براؤن تاکہ پلاوک ہمارا کلر اچھا جائے جب ادھر میں پانی ڈالتی ہوں مجھے بہت ہی سا ڈر لگتا ہے نا اس کی چینٹی جو آتی ہے تو یہ ہم نے پانی اس وجہ سے تھوڑا سا جارا پانی ڈال کے ایک پنٹ کیلئے ہم اس کے اوپر ڈکن رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پیاز ہیں نا وہ سوف ہو جائے نا ہم نا سخت نا ہو تو ادھر پر میں نے اس میں جو گوشتر بائل الگ سے رکھا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم ایک دو منٹ کیلئے اس میں کریں گے سوتے کریں گے اور ساتھ میں یہ ہری میرچو ادھرک اور لیسن کا جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر یہ ٹماتر کا پیسٹ ادھر ہی ہم پھر سارے مسالے ایٹ کریں گے مسالے ہم کس طرح سے ایٹ کرتے ہیں وہ آپ پورے اور غور سے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ڈالتا مسالے آپ لوگ اکثر میرے یہی سمپل سے مسالے نظر آتے ہیں لیکن میری چیز بہت ہی اچھی بن جاتی ہے تو ہم گرم مسالہ کتنا ڈالیں گے اس میں ہم بہت ہی زیادہ ڈالیں گے ایک دو اور یہ تین مطلب چار سے بھی زیادہ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالاتا تو یہ میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور ابھی میں دھنیا پاورڈر اس میں شامل کروں گے پھر دھنیا پاورڈر بھی میں نے بہت زیادہ یہ پلاو کی جان ہوتی ہے گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر جتنا بھی آپ ڈالیں گے اس میں پلاو کی جان آ جاتی ہے تو اس وجہ سے دیکھو میں نے یہ تو میں نے ہر تین چمچ ڈال دیا ہے اور اب نمک کے باری آئی ہے نمک بھی ہم زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ میں نہ سیلہ چاول یوز کرتی ہوں تو سیلہ چاول میں نمک تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے چار چمچ تقریباً میں نے اس میں شامل کیا ہے وہ ڈال کے یہ شکر ہے توڑا سا میں نے بچھا کے رکا ورنہ پر نمک پیز ہو چاہتا ہے بھی بلکل ہی صحیح ہے تو یہ بلکل دیکھو ہمارا اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے توڑی سی حلدی بھی سائکے کے لیے حلدی اچھی ہوتی ہے اور کلر بھی اس کا توڑا سا چاہ جائے گا اس کو اچھے سے میکس کر کے ہم اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے تاک ہمارے جو مسالے اور ٹوماتر میں اچھے سے پک جائے کچھے کچھے نہ رہے دیکھو ہمارے ٹوماتر ہمارے جو مسالے وہ بلکل زبردست تیار ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے جو پانی رکھا ہوا تھا نا جو یہنی ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ پہر اس میں ہم شامل کریں گے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے دو کٹورے لیے تھے مطلب دوسرا والا تھوڑا کام تھا تو اسی حساب ایک کٹورے کے حساب سے ہم دو ایک کٹورے میں نے چاول تو اس کے حساب سے ہم دو کٹورے یہ پانی ایک کٹورے کے پورے ہو گئے اور اب جو دوسرا کٹورہ میں نے ڈالا تھا ایک بر کے اور جتنا میں نے آدھا رکھا تھا ایک آدھا رکھ لیں گے مطلب ٹوٹل چار میں نے پورے نہیں ڈالے چار وقت ہوتا وہ تھا میں نے اس میں کم ڈالا اس طرح سے پھر اب اس کو ہم ڈک کر کے رکھ لیں گے جب تک اس میں بوائل پوری طرح آ جائے ہی تب ہم اس میں پھر چاول شامل کریں گے دیکھو ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہم نے چاول کو اچھے سے دو کے ساف کر کے رکھ لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے اس طرح ہم شامل کریں گے اور پھر اچھے سے مکس کر کے ابھی فی الحال ہم اس کو نا پانچ میرے تک تقریبا پانچ سے سات میرے تک تقریبا تیز آنچ پہ رکھیں گے ابھی میں آنچ کم نہیں کروں گی تو اس کے بعد جب تھوڑا سا مطلب وہ رہ جائے گے تب میں آنچ کم ہو بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ویڈیو پوری دیکھیں اور یہ دیکھو اس طرح جب پانی تھوڑا سا ری جائے گے ابھی اس کو ہم دم پہ رکھیں گے دیکھو ہماری کلر کتنا پلاو کا اچھا آیا ہے بالکل وہ لگ رہا ہے ریسٹورنٹ جیسا پلاو کلر اگر کسی نے کہا ہے تو مجھے کمینٹ میں ضرور دیکھا ہے دیکھو ہم نے اس طرح اس کو دم پہ رکھا ہوا ہے اس طرح جو ہوتا ہے باپ صحیح سے آ جاتا ہے دم نہ صحیح ہوتا ہے اس سے میں نے یہ رکھ لیا ہے دیکھو تقریبا اس کے پینتیس منٹ ہو چکے تھے اور ہمارا پلاو اتنا زبردست تیار ہو گیا تھا اگر آ یہ شور آ رہا ہے بچے آ گئے جو میرے نیبرز کے بچے ہیں وہ آ گئے میرے پاس سب بچے میرے پاس آتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور یہ دیکھو پلاو بہت ہی زبردست آپ لوگ کو میں دکھا رہی ہوں مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ سوری باپ آ جاتا ہے بار بار تو جی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے میرے پلاو دیکھو تکنا زبردست تیار ہو گیا ہے تو میرے ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بولیے رائی تبھی ہمارا ساتھ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم نے پلیٹیں نکالی ہے جس کو دینے ہیں وہ ہم ایک ایک پلیٹ کر کے بھر کے رکھیں گے تو دیکھو ہم نے پورے پلیٹیں ہم نے تیار کر کے رکھ دی ہے اسی طرح ہم سب کو کور کریں گے پھر سب کو انشاءاللہ بیجیں گے اور اگر میں پھر سے آہر میں ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیے یہ ہمارے لئے آہر میں رہ گیا تھا جو کہ میں نے سارا ہتم کیا ہوا تھا تھوڑا سا جو نیچے رہ گیا تھا اوکے جی بائی بائی